پھر آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی نرادی اور پیاری بات جو ہر صاحب ایمان کی عارض اور تمنا ہوتی ہے ہر صاحب ایمان کی سب سے بڑی دولت ہے ہر عاشق رسول کی سب سے بڑی نعمت وہ ہے آخاہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار سرکار کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت کرنا یہ ہر محقب صادق کی عارض اور تمنا ہوتی ہے ہر آدمی چاہتا ہے ہر عاشق چاہتا ہے ہر معیم چاہتا ہے کہ میرے رگو ریشے کو چیر دیا جائے لیکن ایک مرتبہ جمال جہان آرہ کا دیدار ہو جائے اسی دیدار کے لیے ہمارے اسلاف نے گردنوں کو کٹھایا دیدار یہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی سعادت کا نام ہے تو یہ دیدار کی دولت یہ نعمت اتنی بڑی عظمت اس بندے کو نصیب ہوتی ہے کس بندے کو نصیب ہوتی ہے سرکار کونین فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن سورہ قدر کو جس کے اندر شب قدر کا ذکر ہے شب قدر نہیں ہے یہ شب قدر کے ذکر والال سورہ ہے تو جو شخص جمعہ کے دن سورہ القدر کی تلاوت الف مرہ تین ایک ہزار مرتبہ کرتا ہے تو لم یمت وہ شخص ہرگز رہی مر سکتا حتی یرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ آخائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نہ کر لیں جو شخص سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ تو اس کو موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ آخائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لیں تو دوستو کتنی بڑی دولت نصیب ہو رہی ہے اس سورے کے پڑھنے پر جس میں شب قدر کا ذکر ہے کہ آخائے دو جہان کی زیارت نصیب ہو رہی ہے جب بندہ جب عاشق مرنے سے پہلے سرکار کی زیارت کر کے مرے گا تو پھر قبر میں سرکار کو ضرور پہچان لے گا کیونکہ قبر میں بندہ باب میں جا رہا ہے دیدار پہلے ہو رہا ہے تو دیدار قبر میں پہنچنے سے پہلے کون سی چیز کرا رہی ہے یہ سورے قدر کی تلاوت کرا رہی ہے تو جب شب قدر کے ذکر پر مشتمل سورے کی تلاوت کی یہ عظمت ہے یہ برکت ہے تو خود شب قدر کی عظمت کا عالم کیا ہو